آپ دھوڑا جی برہتے ہیں کہا ہے تو دھوڑا جی آپ نے گھر کا پورشن پورشن کیا ہے پر لیا ہوئے اب کیا ہے کہ پورشن تو لیا ہوا ہے ہم نے اب کیا ہے ہمارے گھر کے سامنے جو ہے ایک صاحب رہتے ہیں بھر ویری منیڈ مین وہ پیسے والے ہیں بیگ بین بچے وہ کہہ دیتے ہیں بیگ مین دیل آلٹین بڑے پیسے والے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ قربانی کے لیے ایک گائے ایک بین اور سولہ بکرے خریدے کیا خریدہ ایک گائے ایک بیل اور سولہ بکرے اللہ آپ کیوں کو دعاست کرے یہ خریدے اب خرید کے لاکہ میرے گھر کی دیوار کے سامنے انہوں نے تھک 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 لگا کے انہوں کیلے یہ کیلے کہاں لگائیں دیوار میں لگا کے انہوں نے باندھی کیا کہ دیا باندھی تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے اپنی گھر کی دیوار کے ساتھ بس میں یہ چاہتا ہوں اس پروگرام میں آپ یہ بات ہائلائٹ کریں آپ ایک جینئس آدمی ہیں اس طرح کی باتوں کو ہائلائٹ کریں اب میں اس میں جینئس کہاں سے آگیا میں بکرے باندھنا اس میں کیا نہیں نہیں دیکھیں ایک پوری جب میں پورے ٹمپو میں ایک بات سنا ہوں گا تو آپ کو پتہ چاہے گا اب کیا ہے آپ نے کیا سوال کیا مجھ سے کہ ان کے سامنے کیوں بانگی ہے بھئی آپ کے گھر کی دیوار پہ انہوں نے اپنے جانور کیوں بان دے اپنے گھر کی دیوار پہ جو جانور خرید کر لائے تھے سولہ بکرے ایک بیل اور ایک گائے وہ کیوں نہیں بان دی ہے آیا نا آٹمیٹک دیماغ میں سوال ہاں نہیں آیا وہ اس لیے بان دے انہوں نے اپنے گھر کے سامنے کی bukan کے جانوروں کو کیونکہ انہوں نے بھار کیاریاں بنوائی تھی وہ کیاریاں جو تھی اس نے امپورٹیڈ وہ لگائی تھی انہوں نے روز میڈ آفسزاس کیا آگئی تھی کیا گئے تھے امپورٹڈ روز امپورٹڈ روز تو اس سے کیا فرق پڑتا اگر باند دیتے بھائی بات یہ ہے اگر وہاں پر باند دیتے تو ان کے فریزے جو ہیں وہ امپورٹڈ پھول کھائیاتے کیا گئتے ہیں ان کے فریزے امپورٹڈ پھول کھائیاتے اس وجہ سے جانور آپ پر باند دیتے آپ نے خود قربانی کی میں نہیں بس دل سے یہ کہاں آپ نے کیا بات چھہ دی بات یہ ہے انمر بھائی کہ ملوگی خریدنے کے لئے ہفتہ سوچنا پڑا ہے قدی نام دنی ہے لیکن شکر ہے اللہ کیا ہے شکر ہے اب کیا ہے کہ میں پس ایک سزوکی ہے پرائن اور مارل پرائن سزوکی اور ہاں گھا کا دوازہ جو ہے وہ چھوٹا ہے کیا ہے چھوٹا دروازہ بہت مشکل سے سزوکی اس میں سے بہت مشکل سے پار کھوتی ہے بہت مشکل سے بھائی نکلتی ہے اب بچوں کو کھڑا کرنا پتا ہے ایک ادھر ایک ادھر شیخے پڑا ہے کہ شیچے پڑا ہے نہیں نہیں کل سکتی تو کیا ہے کہ myself خیلی لم قرآن خوٹا ہے در محب ہے ایس طرح نہیں کلتی ہے تو اب میں پرسواں چود کی بات ہے خوبانی رحی سے ایک دن پہلے میں جب گھر پہنچا ہوں اب کیا ہے پڑوڈیو نے اپنا بیل اور ایک گائے اور سوہ بکرے کہاں آنے ہوئے ہیں؟ آپ کے گھر کے سامنے اب جیسے میں سوزو کی پاک کرنے کے لیے میں پہنچا ہوں تو دیکھا کہ گیٹ کے اوپر بیل بیل ہوئے ہیں اب میں ان کو جن کا ہے سامنے والے بیل بجائی بھار نکلے میں نے کہا اسلام آلے دیکھیں کتنی تنیس سمیہ بات کی میں نے کہا اسلام علیکم کرمان سلام میں نے کہا آپ اپنا بیل سرکالیں مجھے اپنی سوزو کی پاک کرنی ہیں کیا کرنی ہے؟ سوزو کی پاک کیا کرنی ہے؟ سوزو کی پاک کیا ہٹھا لیں؟ بیل اپنے بیل ہٹھا لیں اب دیکھئے کیا فرز بنتا ہے ان کا ان کا فرضی بنتا ہے بیل ہٹھا رہتے ہیں میں سوزو کی پاک کرتے ہیں مجھ سے بولتا کہا نہیں کہا کہ آپ ایک کام کریں آپ کی سوزو کی پرانی چھکڑا یہ کون لے کر جائے گا سن یہ اکھڑی کر دیں میں اسے بیش نہیں کرنا چاہتا ہوں کیا نہیں کرنا چاہتا ہوں؟ ایسا بھی ہٹھایا ہٹھا لیں بیل سے نہیں بیل سے بیل سے بچ نہیں کروں گا مالک کی بات کرو میں اسے بیس نہیں کرنا چاہتا ہوں کیا نہیں کرنا چاہتا تھا؟ آپ ان سے بیس نہیں کرنا چاہتا تھا؟ نہیں کرنا چاہتا ہوں خواب میں چھپ ہو گئے میں گاڑی بھار گھڑی کر دیں مندر چاہتا ہوں ایک ہے کہ آپ کون ہیں؟ میرا کہہ سامنے رہتے ہیں پڑا ہی کون ہے بھا پساؤے آدمی ہے اور میں تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے آپ اس کی بات ہے کہ ان کے گھر کے دروازے کے باہر جو ہیں ترہ ترہ کے وکیل نظر آتے ہیں کئی کیسے سوڑے ہیں میرا خیال ان کے اوپر ان کا پنیکس کا وکیل میں نے وہاں دیکھا کسٹم کا وکیل میں نے وہاں دیکھا اور پتہ نہیں کتنے وکیل دیکھیں پیسے والے بڑے آدمی ہیں مقدمے میں چلیں مقدمے میں چلیں لیکن ہیں مسلمان قربانی کو میں فریضہ سمجھتے ہیں آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے اپنی گاڑی باہر کھڑی تھے اور آپ چلے گئے انتر اب ان کے بکرے ہیں سولہ بکرے کلیں سولہ بکرے چار بکروں کو میں نے نوٹ کیا ان کی ایک اجیب آراد تھی وہاں میرے گھر کی دیوار پہ ایسے ان پیر دو یوں پیچھے ٹیک کے اور دو پیر یوں اٹھا کے دیوار کے اوپر لگ دیتے تھے چار بکرے کیا کر دیتے تھے پیر رکھ دیتے تھے دو چار سولہ بکروں میں سے چار بکرے اپنے دو پاؤں زمین پر رکھ کے دو پاؤں دو پاؤں اٹھا کے سیدھے دیوار کے ساتھ چپک جاتے تھے یہ عادت تھی کیا تھی یہ عادت تھی اب کیا ہے کہ رات کو یہ ہوتا تھا کہ دو دفعہ یا تین دفعہ گھنٹی سے بچتی تھی رات کو اب میں دوڑا دوڑا بھار گیا اب جا کے کہا دیکھتا ہوں کہ بھار کوئی نہیں ہے کیا ہے بھار کیا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں اب جیسے میں بھار نہیں کر سامنے بھارے جو ہیں وہ جن کے بکرے ہیں ان کا چوگیزہ کیا رہا ہے نہیں نہیں کوئی کسی نے گھنٹی نہیں بجائی آپ اندر چلے جائیں کیونکہ یہ بکرہ جو ہے اس کی غلطی سے لات لگ گئی تھی گھنٹی پر کیا لگ گئی تھی لات لگ گئی تھی یہ میں تو ایک بات یہ جانتا ہوں اندر مقصود بھائی میں ایک بات یہ جانتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے یا تو سب کو امیب ہونا چاہیے شہنے یا سب کو غیب ہونا چاہیے متوسط تفقہ جو ہے پیس جاتا ہے کون پیس جاتا ہے متوسط درجے وہ متوسط درجے کا جو گھرانے ہیں وہ پیس جاتا ہے نہ کوربانی نہ بیمانی اور دلہ باجے کی پریشانی پھر جب یہ سولہ بکرے اور ایک بیل اور ایک گائے ایک ہفتہ پہلے وہ خرید کے لیے آئے اور آپ گھر کے آگے باندیا تو ان کی آوازیں بھی آتی ہوں گی بتا دو رہا ہوں نا کہ گھنٹی کی بھی آواز آتی ہے اب کیا ہوا کہ کوربانی سے ایک ہفتہ پہلے میں نے اپنی گئے سے پوچھا میں کہا بیرہ میں جدہ میں کہاں میں نے بہت لفت سنانی سے کہاں ہے میں نے نہیں سنا کی شہر میں کہاں کہ میرا بیٹا جدہ میں کہاں جدہ کہاں کہاں ہیں جدہ اب جدہ میں ہے کہاں اس کا تو میں بی بی سے پوچھا کہ اس کا ٹیلی فون آیا تو جواب دے رہی ہیں چونکا تھا اسی تو میری چونکا تھا کیونکہ بیرے نے چونکا نہیں دیا تھا بکر کی آنس تھی جو باہر بندی ہو پر بطن سے دو لیکن پھر بھی اپنوں کے پاس خوشیاں اور محبتیں باٹے اپنے پیاروں کے ذات پچھلے دن سالوں سے آپ کی محبتوں میں شریک سہولت بزار اب لا رہا ہے ایک نئی سہولت جی ہاں سالگیر کا کیک ہو یا پھر شاندی کا مکمل جیز ملت سے دور بیٹھ کر رہے ہیں اپنوں کے پاس آج ہی باٹیں اپنی خوشیاں اپنوں کے ساتھ تو ابھی ریزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سہولت بزار ٹرک کام یا پھر ڈاؤنلوڈ کیجئے سہولت بزار ایب